ہلو فرینڈز آپ سبی کا ہمارے چینل انڈیا جوب میں سواگت ہے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں اس آئی سی ایس لیمٹیٹ کمپنی سے آئی ہوئی ویکنسیز کے بارے میں ساتھ ساتھ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے سیلیکشن پروسز ایلیزیبیلٹی سلیبس فیس پیمنٹ موڈ ان سبی کے بارے میں اتنا سب کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ انت تک بنے رہے ہیں کہ پھر اگر آپ نے نئے ہیں اس ویڈیو چینل پہ سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں کیونکہ آنے والے ویکنسیز کے بارے میں میں آپ کو اور جلدی جلدی بتا سکوں اور اس سے میرا موٹیویشن بھی بڑھتا ہے آپ کے دیکھیں آپ کو میرا ویڈیو پشاند آیا ہے سو پلیز سبسکرائب اور بل آئیکن کو ضرور دمائیں چلی ہم آتے ہیں اس کے آئے ہوئی ویکنسی کے اوفیسیل نوٹیفیکشن میں آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے ہوں اس کی دو ویکنسیز آئی ہیں اور کافی سارے اسٹیٹس آئی ہیں مہاراشت، تمیلناڈو، تیلگانا، ویشٹ بنگال ان سبی ویکنسیز کے میں نے اپنے ڈسکرپسن باکس پہ سب کا لنک بھی دے دیا ہے تو چلی ہم بات کرنے ہوں اس پر آئی ویکنسیز کے بارے میں آئی ایم باتیں نوٹیفیکشن میں اس کی جو ویکنسیز ہیں وہ دو ٹائپ سے آئی ہوئی ہیں پوشٹ ہیں ایک ہے اسٹونیو گرافر اور ایک ہے اپر ڈیویزن کلرر جو نمبر آف ویکنسیز کی بات کریں تو اسٹونیو گرافر کی نمبر آف ویکنسیز ہیں 4 اپر ڈیویزن کلرر کی نمبر آف ویکنسیز ہیں 74 جو آپ کو یہ دکھائی گئی ہوئی ہیں یہ رہی ہے آپ کی 74 ویکنسیز اینڈ جو اس کا جوب لوکیشن جو ہیڈ آفیش ہے وہ ہے کانپور جیسا کہ آپ کوش میں دکھائے گا ایمپلائیمنٹ ایکسچینج سوری ایمپلائیمنٹ انسولینس اسٹیٹ کمپنی پھر جو اس کا جو پیسکل ہوگا وہ ہوگا سیون گریٹ پہ سیون سینٹر تومیشن پوشٹ لیول تری سینٹر تومیشن پوشٹ لیول 4 میکٹرک ہوگا جو گریٹ پہ انکہ ہوگا 24 انڈر ہوگا انڈر تومیشن پوشٹ لیول 4 اسٹینو گرافر کا ہے وہ ہے وہ ہے ہائی سکول سوری انٹر انڈ جو سپیڈ ہے اسٹینو گرافر کی ایٹی پر منٹ انڈ ورکنگ نولیج آب ڈاٹا بیس آفیس سوٹ یہ ہے اس کا سوری انڈ جو یو ڈیس شری کا ہے ملکہ اپر ڈیویزن کلر کا ہے انہوں نے بیسی کیا ہوا ہے ہونا چاہیے اور ورکنگ نولیج ہونا چاہیے کمپیوٹر کا آفیس نولیج ہونا چاہیے یہ تو آپ ایک دو مہینے میں بہت ہی جلدی جلدی سیکھ سکنا ہے تھوڑا بہت ہی آپ کو نولیج ہونا چاہیے کمپیوٹر کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں انڈین، نیپال، بھوٹان ان سب کی کنڈی ڈیٹ بھی فارم کو فل کر سکتے ہیں اور پھر جو ان کی ایج کی بات کریں تو جو ان کی ایج ہے اٹھارہ سے پچیس کے بیچ میں رکھی گئی ہے اور جو اس کا کلوزنگ ڈیٹ ہے فارم کا فیپٹین اپریل ٹو تھاؤزن نائنٹین اوکے اور ہاں جو ڈیٹ کنڈیٹngth کے لیے اساتی hops Language وہ بھی دیا گیاales اور جو ڈیٹ قنڈیٹ کنڈیٹ ہی وہ تین سال کا وہ بھی اس میں دیا گیا حینری Amend واروں کے لئے دس سال ومیون سی والوں کے لئے تیرہ سال ANDềnDHazd Isaac candidate کے لئے 15 سال دیا گیا ہے ایک سرونسمن کے لئے ومیون سی وآڑنگ دیا گیا ہوا ہے تین سال اپر کے لئے ومیونسی کے لئے 6 سال اور کے لئے 8 سال جب ای ایس آئی سی ایمپلائی منٹ کے ورکر ہیں یا ان کے فیملی کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو بھی دیا گیا ہے اب میں بات کرتے ہیں فارم کو فیل کیسے کرنا ہے آپ کو میں نے جو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ جو اس کی لارچ ڈیٹ ہے وہ 15 اپریل 2019 تو اس سے پہلے آپ فارم کو ضرور فیل کر دیں اور اس میں جو فوٹوگراف ہے وہ آپ یہ آپ کو نوٹیفکیشن میں دیا گیا ہوا ہے 4.5 سنٹی میٹر 3.5 سنٹی میٹر آپ اس کو میرے ڈسکرپسن باؤن کی لنک سے دیکھ کے اس نوٹیفکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر کے ایک بار چیک کر لیں اور پھر جو ہاں سگنیچر ہونا چاہیے وہ بلیک پین سے ہونا چاہیے اور جو تھم اپریشن وہ بلیک بلو دونوں سے بھی ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اس میں مین بات یہ ایک آپ کو ہینڈ ریٹن ڈیکلیریشن دینا ہوگا وہ میں آپ کو نیچھے دکھا دیتا ہوں وہ دیا ہوا ہے یہ یہ دیا ہوا ہے آئی کے بعد اپنا نام ڈالنا ہے آپ کو جو آپ کا نام ہے name of the candidate اس نام یہ ہٹھا دیجئے گا پورا کوپی آپ کو ایسی کا کرنا ہے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں میرا نام ہے آنیل آئی آنیل کھومال ہیر بائی ڈیکلیریشن سمیٹیڈ بائی می اینڈ سمیٹیڈ بائی می اینڈ اپلیکیشن فارم انکریکٹ ڈو آئی ویل پریزنٹ دا سپورٹنگ ڈاکومیٹس اس اینڈ وین ریکوائیڈ اوکے آپ کو یہ اس میں لکھ کے ایک وائیڈ پیج میں اس میں اپلوڈ کرنا ہوگا کولم آئے گا وہ اپلوڈ کر لینا ہے آپ کو پھر ہم مت کرتے ہیں اپلیکیشن ریشٹریشن کی آپ اپلیکیشن ریشٹریشن کرنا چاہتے ہیں اپر ڈویزن کے لیے یا سٹانوگر آپ دونوں کے لیے میں نے اپنے ڈسکریپسن باؤنگ پر لنک دیریہ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا یا آپ www.esic.inic.in پہ جا کے بھی آپ اس کو فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں اوکے پھر جو اس کا پیمنٹ پیمنٹ آف فیس ہوگا وہ scsd کنڈیڈیٹ کے لیے ریفنڈیبل ہے اور ڈھائی سو روپے کا ہے ایماؤنٹ ہے جو کہ یہ آپ کو دکھو دکھایا گیا ہوا ہے ریفنڈیبل یہ آپ کو یہ ریفنڈیبل لکھا ہے should be ریفنڈیبل دولی دیکٹڈ بینک چارج اپنی اپنی فیس فار ریٹن ریٹن اگزامنیشن جب آپ پہلا ریٹن اگزامنیشن دیں گے تیسٹ دیں گے تب آپ یہ ریٹن ہو جائے گا mode of payment online جو آپ کا payment mode ہوگا online ہوگا آپ کو document scanning لگانی ہوگی photograph photograph signature thumb vibration جس آپ کو size ہوگا 20 kb 50 kb signature 10 سے 20 kb hand written declaration اس کا format ہوگا jpg format ہوگا یہ جو capital later میں نہیں لکھا ہونا چاہیے jpg format میں ہونا چاہیے 800 into 14 pixel پہ ہونا چاہیے اور جو اس کی file size ہوگی 50 kb سے 100 kb کے بیچ میں ہونی چاہیے scanning documents set scanner documentation 200 dpi dots پہ inch ہونا چاہیے پھر چلیے ہم بات کرتے ہیں اس کے center of examination کی جس center of examination ہوگا وہ اس میں کئی جس state سے آپ fill کریں گے اس کے state کی جو جہا پہ آپ ان کو center دی نا وہ show کرے گا آپ ان میں سے آپ اس چاہیے ہو جو آپ کے لیے زیادہ suitable لگے وہ آپ یہ آپ number 4 پہ دیکھئے پہ یہ اس آلسو reserve the right آلسو candidate any center the one he has adopted یہ آپ کس پہ دیا گیا ہو ہے ایک post پہ 10 person لیے جائیں گے 10 student لیے جائیں پھر جو phase second ہوگا skill test skill test کے روپ میں ہوگا computer skill test کا دونوں qualifying nature ہونے ہوں گے یہ یاد رکھے گیا جو preparation up to powerpoint sites 10 ہوگے typing ms world with formatting 20 ہوگے preparation of tables and mx excel use of formula 20 کو سنوگے 50 number کے ہوں گے 30 minute کا time اس کے لیے دیا جائے گا آپ کو جو student grapfer کی test ہوگا وہ ہوگا 10 minute کا اس میں آپ کو 80 word per minute انگلیس یا ہنڈی میں لانے ہوگے پھر آئیں گے ہم qualifying first second دونوں سے qualifying nature پھر ہم بات کرتے upper division clerk graduate والوں کی اس میں جو syllabus ہیں وہ general intelligence ka 25 ka 50 number 1 question 2 number ka ھیک total time جو اس کا دیا جائے گا 1 گھنٹے ہوگا پورے exam کا جن میں 100 question 200 mark 1 question 2 number ka general avengers 25 number 25 question 50 number ka quantity aptitude test 25 question 50 number English compression 25 number 50 question total time of 1 گھنٹے and maximum number 200 okay اس کا ratio 1 point 5 1 ratio 5 5 5 5 student okay اور پھر اس کا جو گا 2nd test ہوگا ہوگا preparation of 2 powerpoint 10 question typing ms ms world with formatting 20 question preparation table ms excel and use formulas 20 question total number of 15 question 1 number 1 duration of time ہوگا 30 minutes 10 10 10 qualified nature सब qualified करना आपको important होगा जहां तक confirm नहीं बदा सकते आपको पर qualified nature है important candidate को ESI में जा कि आपको फिल कर सकते मैं सारे state wise दे रखे पहले से अपने description box प्लीज go in my description box I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इस वीडियो का अगर आप इतक subscribe नहीं किया तो प्लीज subscribe कर दे मैं आपको आईसे आने वाले जल्दी से जल्दी आपको वीडियो अपलोड करते रहूंगा जिसे कि आप विरोजगार नहीं रहें और जल्दी से जल्दी आप आपको पाएं और प्लीज कुछ खबरे मेरे comment box में जरूब डाले धन्नवाद जरूब 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 जर� موسیقی